اللہ نے کیسے ماں فرما دیا ایک شرابی کو حضرت حسن پسر رحمت اللہ یہ ان کے ایک شاگردہ تھی اس کے یہاں بیٹا ہوا اور شوہر کا انتقال ہو گیا اب یہ جو بیٹا تھا یہ جیسے آہستہ آہستہ بڑا ہوا چنانچہ چونکہ سر پہ کوئی بڑا تو تھا نہیں تو یہ بیٹا آوارہ ہو گیا نشہ کرنے لگا یہاں تک کہ شراب پینے لگا اب ماں اس کو لے جاتی تھی اپنے اُستاد کے پاس جس کو سمجھا دو یہ میرے بات کو مانتا نہیں ہے حضرت اس کو سمجھاتے تھے لیکن وہ کچھ بھی نہیں مانتا تھا آخر یہ ہوا کہ وہ بیمار ہو کے چار پائی پر پڑھ دے ایک دن اس کے دن میں خیال آئی اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ امہ جان میں توبہ کرنے چاہتا ہوں لیکن میں اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے پیروں سے چل کر حضرت کے خدمت میں چلا جاؤں آپ ایک کام کیجئے اپنے اُستاد کو یہی پر بھلا کے لیا اب ماں بہت خوش ہوئی اور اپنے اُستاد کے پاس چلی گئی جا کر کے دیکھا کہ اُستاد صاحب عزت حسن بسر رحمت اللہ علیہ آرام فرمانے ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے شاگرتہ ہوں آپ سے کچھ ہے مسئلہ حل کرانے آئے ہوں حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ کہ جی میرا بیٹا آپ کو بلا رہا ہے وہ توبہ کرنے چاہتا ہے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں تو اس کو بہت سمجھا چکا ہوں وہ بات کچھ مانتا تو ہے نہیں اس لیے ایسا ہے تم اب تو چلے جاؤں میرے آرام کرو مناچن ماں آگئی بیٹے نے پوچھا اب ماں جان کیا ہوا آئے نہیں کیا ماں نے کہا بیٹے مونت کے خانے سے منا کر دی جب ماں نے کہا کہ وہ نے آنے سے منا کر دی تو یہ دل دل میں بہت رویا اتنا رویا کہ میں اتنا کمینہ خصیص درجہ کا انسان رویا ہوں کہ آج ایک اللہ والے میرے پاس آنے سے منا کر رہے ہیں یہ رویا خوب رویا دل دل میں لیکن اللہ کو یہ آج کا رونا پسند آگا اس نے کہا کہ اب ماں جان مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری موت کو آگئی ایک کان کر لیا جب میرے وہ نکل جائے میرا انتقال بجائے تو تم میرے جنازے کو چار پائی سے نیچے ڈال کر میرے پیروں میں رسے باندھ کر کتے کی طریقے سے زمین پر گزید یہ کہنے کہ کچھ لمحات کے بعد میں انتقال ہو گیا اب ماں ہے بیٹھے وہ رو رہی ہے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا شوہر کا پہلے انتقال ہو گیا تھا رو رہی ہے تھوڑی دیر میں کسی نے کنڈا بجائے پوچھا کون کی میں تمہارا اشتار حسن ہو گا کیسے آنا ہوا کہ جب تم میرے پاس سے آگئی تھی تمہیں سو گیا تھا میری آنکھ لگ گئی مجھے خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اے حسن تو اللہ کا کیسا ولی ہے تو اللہ کا کیسا ولی ہے کہ آج ایک گناہگار بندہ تجھے بلان آئے ہو توڑا کرنے چاہ رہا ہے تو جاتا نہیں اٹھ کھڑا ہو اپنی نیند کو چھوڑ بیدار ہو اور جاو اللہ کا گناہگار بندہ کی اب اللہ کا ولی بن کر اللہ کے پاس جا چکا ہے جا کے اس کی نمازیں جنازہ پڑھا یہ جو آخر میں رویا تھا گی دل میں